اسلام کم فرنڈز ویلکم تو کوڈ اینڈ پیڈ فرنڈز انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے ever dream this man کے نام سے یہ ویب سائٹ کافی عجیب ہے دراصل یہ ویب سائٹ ایک ایسے آدمی پر بنائی گئی ہے جسے دنیا بھر میں سیکڑوں لوگوں نے اپنے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں لوگوں کے خواب میں آئے مگر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس آدمی سے حقیقت میں کبھی نہیں ملے دوستو دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2006 میں جب ایک عورت کو خواب میں ایک آدمی بار بار دکھائی دینے لگا یہ آدمی اسے تقریباً روز ہی خواب میں آتا وہ بہت پریشان رہنے لگی اس سے تنگ آ کر اپنا دماغی علاج کرانے کا سوچا اور ایک سائکارٹس کو اپنا مسئلہ بتایا اس سائکارٹس نے اس آدمی کا جو اس کے خواب میں آتا تھا ایک سکیچ بنایا یہ اس کیچ اس خواب والے آدمی سے کافی ملتا جلتا تھا مگر ابھی وہ اس مسئلے کو پوری طرح حل نہیں کرتا تھا کہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کچھ دن بعد اس سائکارٹس کے پاس ایک اور پیشنٹ آیا وہ اس کیچ ابھی تک سائکارٹس کے ٹیبل پر موجود تھا پیشنٹ نے جب وہ اس کیچ دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ آدمی کئی بار اس کے خواب میں آ چکا ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس آدمی کو اپنے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کیا اس سائکارٹس نے اس اس کیچ کو اپنے باقی سائکارٹس دوستوں کو بھیجا تو انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی کہانی سنائی کہ کئی لوگ اس آدمی کو اپنے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں پھر تو یہ اس کیچ جیسے وائرل ہو گئی کسی نے اس اس کیچ کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور سیکڑوں لوگوں نے اس اسکیچ والے آدمی کو اپنے خواب میں دیکھنے کا اقرار کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی خواب میں آکر ان کو پریشان کرتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی خواب میں ان کی مدد کرتا ہے فرینز حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ آدمی واقعی لوگوں کو خواب میں آکر ان کو پریشان کرتا ہے یا مدد کرتا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ دراصل اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ ملٹیپل ایموشنز کی تصویر لگتی ہے یعنی اس کے چہرے پر تقریباً سارے ہی ایموشنز موجود ہیں خوشی کے، افسودگی کے، ناراضگی کے، ٹینشن کے اسی طرح دوستو ہمارا دماغ بھی ملٹیپل ایموشنز رکھتا ہے جب ہمارے دماغ میں پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس قسم کی تصویر ہمیں زندہ آدمی کے روپ میں خواب میں دکھاتا ہے ایک دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ آدمی حقیقت میں موجود ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کا آدمی ہے جو لوگوں کے خواب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی تصویر اگر کوئی دیکھ لے تو یہ آدمی اس کے خواب میں ضرور آتا ہے فرنس، اس آدمی کی کہانی کافی حیرت انگیز اور میسٹریز ہے حقیقت کا علم تو صرف اللہ کی پاس ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ملٹیپل ایموشنز کی پوری کافی حد تک درست ہے شاید یہی وجہ ہے اس آدمی کے خواب میں نظر آنے کی اس آدمی کے مستری کو دیکھتے ہوئے ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی جس کا نام میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا Ever Dream This Man کے نام سے یہ ویب سائٹ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی جن کے خواب میں یہ آدمی آتا ہے اور ان کو پریشان کرتا ہے ایسے لوگ اس ویب سائٹ کا ویزٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر اس آدمی کے بارے میں پوری ڈیٹیل تفصیل سے موجود ہے دوستو اگر آپ میں سے کسی کو یہ آدمی خواب میں آتا ہے تو پریشان نہ ہو کیونکہ اس آدمی کو دیکھنے کا دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دعویٰ کر چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ذہن کی کارستانی ہے اگر آپ بھی اس آدمی کو خواب میں دیکھ چکے ہیں تو کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فرنڈز ویڈیو پسند آجا ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں